السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے سلامت رکھے دوستان محترم آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے لیکن میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیے گا اور آپ میری ہر ہر بات کو غور سے ملاحظہ کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی تب ہی آپ کے بعد پوری سمجھ میں آئے گی آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں کس ٹاپک پر ہمیں آپ سے گفتگو کرنی ہے میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل پر آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو لگے ہاتھوں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک سیدھے پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں دوستان محترم آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت میں سعودی عرب کے اندر چل کیا رہا ہے سعودی عرب کے اندر کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب کے اندر کبھی جو ہے گستاخان رسول کا ویلکم کیا جاتا ہے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کیا جاتا ہے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات کی جاتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بیتے دنوں جو ہے فرانس کا سلا ہوا وہ گستاخ رسول جو ہے وہاں پر گیا اور وہاں کے کنگ سلمان نے اس کا ویلکم کیا سواگت کیا اور اس کا استقبال کیا بڑا گرم جوشی کے ساتھ اس سے ملاقاتیں کی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے فلم انڈسٹریز کھل رہی ہے کبھی وہاں پر سینی محال کھل رہے ہیں کبھی کلمہ شریف کی توہین ہو رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے دوستان محترم میں آپ کو بتا دوں کہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف یہ سب سعودی عرب کا ہی ایریا ہے چاہے وہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف ہو دوستان محترم مکہ شریف کو بھی اور مدینہ شریف کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی گہری نسبت ہے یہ سب جانتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اگر سب سے کوئی پاک اور پوتر جگہ ہے سب سے اگر تقدس والی کوئی جگہ ہے تو وہ مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے تو جب خود کو اسلامی کنٹری کہنے والی اسلامی ملک کہنے والی اسلامی سلطنت کہنے والی جو ہے گورمنٹ یا اسلامی حکومت خود کو کہنے والا ایک ایسا ملک جو خود کو اسلامی کہتا ہو کہ ہم اسلامی ملک ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہاں پر اس طریقے کی حرکتیں ہوتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کا وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہو وہاں فلمیں بنائی جاتی ہو وہاں پر ڈرامے ہوتے ہو وہاں پر ناچگانہ ہوتا ہو وہاں ہیرو ہیروین کے ناچگانے ہوتے ہو تو بھلا بتائیے کیا ایسی کنٹریوں کو اسلامی کنٹری کہلانے کا کوئی حق ہے اسی لیے ہمارے پیرو مرشد حضور سیدی سرکار مفتی آزم اللہ تعالی نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے دوستان محترم انہی تمام حرکات و سکانات کو مدن نظر رکھتے ہوئے رضا اکیڈمی ممبئی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ سعودی عرب اسلامی سلطنت نہیں ہے اور سعودی کے جھنڈے سے جو اس کا وہاں کا پرچم ہے وہاں سے کلمہ شریف کو ہٹا دیا جائے وہ اس لیے ہٹا دیا جائے کہ جب تم کلمہ شریف کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھتے کلمہ شریف کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تم کلمہ شریف اپنے جھنڈے پر لگاتے ہو اور وہاں پر گستاخان رسول کا ویلکم کرتے ہو گستاخان رسول کا سواگت کرتے ہو وہاں فلمیں بناتے ہو اور تمام طرح کی ایاشیاں مکاریاں تم لوگ کرتے ہو تو تمہیں اسلامی سلطنت کہلانے کا کوئی بھی ادھیکار نہیں ہے کوئی بھی حق نہیں ہے اس لیے اس میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جو جھنڈا ہے وہاں کا اس سے کلمہ شریف کو ہٹا دیا جائے چونکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو کلمہ شریف کی تقدس کو نہ جانتا ہو اس کی عظمت کو نہ پہچانتا ہو اس کے تقدس کو نہ جانتا ہو کلمہ شریف کی میعار کو نہ جانتا ہو کلمہ شریف ہی ایک ایسی اللہ کی انمول نعمت ہے جس کو پڑھنے کے بعد بندہ داخل اسلام ہوتا ہے اور یہ لوگ خود کو اسلامی کنٹری کہلاتے ہیں اسلامی ملک کہلاتے ہیں اور وہاں پر ناچ گانے ایاشیاں فلم ڈرامے اور گستاخان رسول کا سواگت کرنا یہ بہت بڑے تعجب کی بات ہے دوستان محترم یہ مجھے ایک بہت اچھی چیز لگی جو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں تک بھی اس چیز کو میں شیئر کر دوں فیلال آپ اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں کے بھی کان ہو جائیں اور لوگ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ خود کو اسلامی حکومت کہلانے والے خود کو اسلامی سلطنت کہلانے والے کس طریقے کی نازیبہ حرکتیں کر رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے اس چینل کے مادیم سے میں کہنا چاہوں گا تمام دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہ آپ لوگ اس چیز کا بائی کارٹ کریں کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف کی اندر کوئی بھی فلمی ڈرامے نہ ہو کوئی بھی گانے باجے نہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شہر مقدس کو بہت گہری نسبت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا اپنے گھر والوں کا خیال کیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ